اسلام علیکم ویلکم ہے آپ کو اپنے جانے پر چانے چینل دس اس می ورلڈ پر کیا حل چال ہیں جناب آپ سب لوگوں کے امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور امید یہ بھی ہے کہ آپ نے سب لوگ کی عید بہت اچھی سی گزری ہوگی بہت خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب لاہم لوگوں کو ایسی خیر و برکت کی اور خیر و خوشیوں کی عیدیں نصیب کریں اور عید کا جیسے کہ آج چوتھا دن ہے چوتھا دن بھی سوری ختم ہو گیا ہے آج پانچوہ دن ہے پیر کا دن ہے اور سب کے بچوں کے سکول سٹارٹ ہو گئے ہیں تمام جینٹس اپنے کاموں کی طرح چل پڑے ہوں گے اور سب نے عید بہت اچھے سے انجوائے کر لی ہوگی آنا جانا گھومنا پھڑنا سب نے کر ہی لیا ہوگا تو بس ہماری عید بھی کچھ درمیانی سی گزری گرمی کافی زیادہ تھی ہاں پر کراچی میں تو بس زیادہ کہیں آنا جانا نہیں ہوا اس دفعہ تو بس ہم نے ڈیلی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ عید کے فوتھ دے یعنی کہ سیٹرڈی والے دن ہم لوگ جائیں گے پکنک پر تو جناب عید پر ہی ہم نے سب کو آنانس کر دیا تھا کہ عید کے فوتھ دے ہم لوگ پکنک پر جا رہے ہیں تو جو جو فیملیز آویلیبل ہیں وہ ہم لوگ جائیں گے ٹرٹل بیچ کا ہم نے ارادہ کیا پہلے منوڑا بیچ بن رہا تھا تو خیر کافی پلانز کینسل ہونے کے بعد ہمارا لاس مر ٹرٹل بیچ کا پلان بنا اور ہم نے بنائی ہے بریانی پر جانے کے لیے اور رستے کے لیے ہم نے لے لیے تھے کچھ سینویچز اور پیٹیس اور چپس وز وغیرہ اور کولڈنگ کا بھی انتظام رکھا تھا جیسے ہی صبح ہوئی پکنک جانے کا سین شروع ہوا ویسے تو ہمارا آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے کہ ہم صبح چھے بجے نکل جاتے ہیں اور واپسی آنے کا ٹائم تقریبا ہمارا گیارہ سے بارہ بجے کا ٹائم ہوتا ہے بہت مناسب ٹائم ہوتا ہے بہت ہی تھنڈا اور ریلیکسنگ ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کافی لوگوں کا رش نہیں ہوتا ہے کافی لوگ اس ٹائم آ رہے ہوتے ہیں جس ٹائم ہم لوگ گھر کی واپسی کی طرف کر رہے ہوتے ہیں کرتے ہوئے تو بس اللہ کا کچھ کرنا ایسا ہوا کہ صبح صبح سے ہی ہفتے کے دن بارش کی پیشن گوئی تھی اور یہاں پر جاتے جاتے ہی یہاں پر رستے میں ہی بارش شروع ہو گئی ہلکی پھلکی بارش ججزن پکنک والے دن ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی گود لکھ ہو گئی ہے ہماری یعنی کہ نہایت حسین موسم تھا آپ کو شاید کیمرے میں اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہو لیکن یہاں پر ہلکی بوندہ باندھی ہو رہی تھی اور بہت ہی حسین موسم ہو گیا تھا اور اسی طریقے سے ہمارا کافیلہ آگے کی طرف جانے کی طرف بڑا کچھ فیملیز نے ناشتہ نہیں کیا ہوتا تو رستے میں رکھ کر انہیں یہاں پر سٹے کیا اور ناشتہ کیا پراتھے انڈے کا اور جب تک بچے کوئی چیز نہ دیکھ لیں چیزیں خرید نہ لیں تو ان کو سکون نہیں ملتا موکس لے کر آئے تھے اس میں ہم لوگ تھوئی سی برف اگرہ ڈھلوا رہے تھے تاکہ ہماری کولڈنگ اچھی سی چل رہے پر کیا ہوا کہ وہاں جا کر کولڈنگ پینے کی تمنا ہی نہیں ہوئی جو پانی کا ہم کولر لے کر گئے تھے ایزٹیز واپس آیا کیونکہ اتنا اچھا موسم تھا گرمی بلکل نہیں تھی اور آخر میں تو اتنی زیادہ تھنڈ ہو گئی تھی آپ کو شاید یقین نہ آئے ایک تو سمندر کا پانی تھنڈا اوپر سے تھنڈا تھنڈی وارش ہو رہی تو بچوں کا بھی میں آگے جا کر آپ کو حال دکھاتی ہوں کیا ہو رہا ہے اور بس یہاں پر ہم جو ہوتل میں رکے تھے اور یہاں پر انڈے پراتھے کا یہاں پر ناشتہ چل رہا ہے تمام فیملیز انتظار میں بیٹھی ہیں کہ کب ہماری ن پیاری خالہ جو گاڑی میں بیٹھ کے انتظار کر رہی ہیں کہ کب ہمارے بچے کھا پی کر باہر واپس آتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارا کافلہ آگے کی طرف چل پڑا اور موسم جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا رستے میں نہایت حسین تھا ہم اپنے جو ہم نے ہٹ بک کرایا تھا بڑی مشکل سے ملنے کے بعد ایک تو عید کا رشتہ اوپر سے جن فیملیز نے ہٹ نہیں بھی بک کرایا تھا ان کو بھی کرانا پڑا کیونکہ اوپر سے بارش ہو رہی تھی اور فیملیز ج اور بچوں کے ساتھ اور لیڈیز کے ساتھ تو ہٹ بہت ضروری ہو جاتا ہے جی تو سارا سمان شفٹ کرنے کے بعد ہٹ کے اندر ہم لوگ یہاں پر پانی کی طرف آ گئے کیونکہ بچوں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہے تھے کہ موسم بس جلدی سے پانی میں چلے جائیں اور یہاں پہ آپ جیسے دے سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ بوٹس بھی چلے ہی تھی اور جیس کی کا بھی انتظام تھا اور جو اونٹ کی سواری ہوتی ہے اور گھوڑ سواری ہوتی ہے وہ تو لازمی ہے سمندر کے ا اوپر تو بس یہ جی میں آپ کو یہاں کا نظارہ دکھا رہی ہوں ابھی جاتے ہوئے تو کافی زیادہ ساف ستھ رہا تھا لیکن جیسے ایسے عوام بڑھتی جاتی ہے ساحل کو گندر کرتی جاتی ہے اور کچھلے وغیرہ پھیکتی رہتے ہیں تو بس جی ہم مصطفیٰ یہاں پر بیٹھ کے اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیل رہا تھا اور ہم نے کہا چلے جی تھوڑ سا انجوائے کرتے ہیں اور یہاں پر ہم نے بوٹ کی سواری بھی کی اور آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں پانی کے اندر چھوٹی چھوٹی سی پیاری پیاری سی جب بوندیں گر رہی ہیں تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا پیارا موسم ہوا با تھا اور مطلب ایک گوڈلک ہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر لیڈیز کو تو کافی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم کالے نہ ہو جائیں دھوپ میں تو بلکل دھوپ نہیں تھی رنگ بلکل بھی ٹین نہیں ہوا کالا نہیں ہوا اس دفعہ حالیٰکہ ہم نے سن بلوگ بھی لگایا ہوا تھا تو دیکھیں یہ پانی میں جب بوندیں پڑ رہ ہے تو بھائی کیا ہی نظارہ ہوگا ماشاءاللہ سے بہت اچھا سب کچھ ہماری پکنک رہی اور ہم نے یہ جو بوٹ میں ہم لوگ بیٹھے اس کی ویڈیو زیادہ میں کیپچر نہیں کرسکی تھوڑے سے کلپس لیے تھے کیونکہ اوپر سے پانی ایک تو پڑا تھا تو موبائل خراب ہونے کا اندیشہ تھا اس لیے زیادہ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ کیپچر نہیں کرسکی بس یہ چھوٹی موٹی سی ویڈیوز میں نے کیپچر کی ہیں آپ سب کے لیے تاکہ آپ سب لوگ بھی ہمارے ساتھ انجوائے کرسکیں اور یہاں اس بوٹ میں پر پرسنٹ 200 روپیز پرائز تھی اور ہم لوگ تقریباً آٹھ سے نو بندے اس کے اندر سوار ہوئے تھے تو کافی زیادہ ہم نے اس کے اندر بھی انجوائے کی اور یہاں اوپر میرار مٹی سے ہمیشہ مٹی میں آکے ہارڈ بناتی ہے اور ممہ پاپا کا اس کے اندر نام لکھتی ہے تو بس جی بیٹیاں ہوتی ہی اتنی پیاری ہیں ماں باپ سے ان کو اتنا ہی پیار ہوتا ہے ایک تو بارش ہونے سے تھوڑا سا اچھا موسم ہو گیا اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہم لوگ موبائل کو زیادہ باہر نہیں نکال سکے اور کچھ اچھی سی چیزیں کیپچر نہیں کر سکے تو بس یہی چند تھوڑے سے لمحات ہیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے ہیں بچپن میں ہم نے بھی بہت اونٹ کی سواری کی ہے لیکن ابل دفعہ میں نے کہا بچےوں کو ٹرائے کرواتے ہیں بچوں کو بھی ہر چیز کا ایکسپیرینس ہونے چاہیے تو اور ہم سب لوگ کزنز وغیرہ نے یہاں پہ بوٹ کی سواری کی جو بہت زیادہ اچھا ایکسپیرینس تھا میں تو فرس ٹائم اس طریقے سے بیٹھی ہوں لیکن کافی زیادہ مزا آیا اندر اندر سے ڈر بھی لگ رہا تھا جب انہوں نے اپنی سکلز دکھانا شروع کی تو بندہ کلمہ ان اندر اندر پڑا رہا تھا اور یہاں پر دیکھیں جی بچوں کا نہا نہا کے برا حال ہو گیا ہے ہونٹ نیلے پیلے ان لوگ کے ہو رہے تھے اور کافی زیادہ ان لوگوں کو سردی لگی تھی تو میں ان کو اندر ہٹ میں لے آئی تھی اور میں نے ان کو نیلا دھلا کے کپڑے وغیرہ چینج کرا کر میں نے ان کو چادر وغیرہ دے دی تھی اور کہا تھا تم لوگ بیٹھ کے چپس اور کیولڈنگ انجوائے کرو جب تک ہم لوگ کھانا وانا لگاتے ہیں اور بچوں کو موبائل دے دیا تھا تاکہ وہ آ آرام سے بیٹھ کر ایک جگہ بیٹھے رہے ہیں سب فیملیز اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ بنا کے لائیں تھی کوئی پلاؤ بنا کے لائیا تھا کوئی کڑھائی کوئی کورما اور میرے حصے میں آئی تھی بریانی تو میں نے جی بریانی بنائی تھی اور بہت مسائلہ دار مٹن بریانی اچھی سی بنی تھی کسی نے مجھ سے فرمائش کی کہ میں تھوڑے سے وائٹ چاول دے دو بچوں کے لیے تو اس کے بعد میں اپنے چاول مکس کرنے لگی ہوں اور دیکھیں کتنی کھلی کھلی مز مزازہ ہو رہا ہوں گا کہ اتنی مسائلہ دار ہے یہ دیکھیں جی تھوڑے سے ہٹ کے میں آپ کو کلیفز دکھا دوں بہت ہلچل مچی ہوئی ہے گھر مچی ہوئی ہے لوگوں کی کیونکہ ہر کوئی نہاد ہو کر جب وہ اپنا سامان نکالتا ہے تو ہٹ کافی زیادہ پھیل جاتا ہے پانی پانی ہر طرف ہو جاتا ہے بچے تھے جنس تھے سب ہی بیچ میں تھے اور بس جی ہم نے کھانے سے فارغ ہو کر چائے شائے بنائی اور چائے پی اور اب بس ہم لوگ سب لوگوں سے زیادہ جلدی نکل گ کہتے ہیں یہاں سے کیونکہ ابھی رستے میں بارش تھی ٹریفک جیم ہونے کا خطشہ تھا تو ہم لوگ یہاں سے جلدی نکل گئے تھے تو بس ہی آج کا چھوٹا سب آپ لوگ کو پسند آئے ہوگا اور اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں نیکسی سو لگ تکلیم مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ